عرشی نے کیا چھنک پر اٹیک اور اندرد کو بے ہوشی کی حالت میں بھی چھنک کے دلد کا ہوا احساس جی ہاں دوستوں سیریل چھنک کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عرشی چھنک کو دھکا دے کر جمین پر گرا دیتی ہے جسے چھنک بے ہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد عدیتے اور چھوٹون چھنک کو اٹھا کر کرسے پر بٹھاتے ہیں اور اسے ہوش میں لے کر آتے ہیں تب ڈاکٹر وہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ آپ سب کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے تب چھنک پوچھتے ہیں کہ کیسی نیوز ڈاکٹر تب شبہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہم لوگ اندرد کے ماں باپ ہیں اور یہ سب گھر والے ہیں لیکن یہ لڑگی باہر والی ہے تب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیکھئے اندرد اپنی بیوی کا نام بار بار لے رہے ہیں یہ سنکر عرشی اور شریشتی خوش ہو جاتی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شاید ابھی جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی آواز انہیں اندر تک سنائی دے گئی ہے ہمیں بھی وہ آواز سنائی تھی لیکن انہوں نے اپنی بیوی کی آواز پہچان لی اور وہ ہم سے بولے گی جھنک کو کچھ ہوا ہے گیا جرور جھنک ترد میں ہے یہ سنکر عرشی اور شریشتی کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں آپ سب کو بس یہی بتانے آیا تھا کہ انیرود اب بول پا رہے ہیں تب تنوجہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر جھنک میرے بیٹے کی بیوی نہیں ہے اس کی بیوی یہ ہے عرشی تب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لیکن فول لے کر تو یہ ہی اندر گئی تھی نا اور جیسے ہی انہوں نے فول ان کے ماتے پر لگایا ان کی کنڈیشن ٹھیک ہونے لگی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب سے یہ لڑکی ہسپیٹر میں آئی ہے تو پیشنٹ کی حالت میں بہت زیادہ سدھار ہونے لگا ہے جب بھی یہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھتی تھی تو پیشنٹ رسپونڈ کرتے تھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ان کی وائف ہے یا نہیں لیکن جو پیشنٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے وہ ان کا بہت ہی close ہے جو اس سمیں ان کے پاس ہے ورنہ ایسی سٹیج پر تو فیزیکل چینجز بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہی دیر میں پیشنٹ کو اوٹی میں شفٹ کرنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ پیشنٹ سے جا کر مل لیں اگر آپ ان سے ملیں گی تو ان کی حالت میں اور بھی زیادہ سدھار آئے گا اور انہیں ہمت ملے گی یہ سب سن کر عرشی تڑپ اٹھتی ہے کہ ڈاکٹر نے جھنک کو انیرد کی پتنی کیسی کہہ دیا اور انیرد تو بے ہوشی کی حالت میں بھی جھنک کو محسوس کر پا رہا ہے اس کا ٹیچ پہچان رہا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب انیرد ہوش میں آئے گا تب عرشی انیرد اور جھنک کو چھوڑ کر چلی جائے گی کہ ان کے بیچ میں ملن ہی بنی رہے گی اپنی رائے ہمیں کمیٹ ورکس میں جرور بتائیں